اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میشن دے کر کینسل کر دیتی ہے اور آج الحمدللہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ممبئی کے ہر چوراہے کے اوپر ہر کھمدے کے اوپر ہر دیوار کے اوپر میرے خواہد بیرستر عصد الدین اب ایسی صحاب کی تصویر نظر آ رہی ہے میں بہت بہت شکر بزار ہوں ہمارے ملار کے مجلس کے پوری دین کا ہماری بہن رضوانہ عیسیٰ کا ناصر خریشی صاحب کا اور عرفان خلیفہ صاحب کا مجھے بتا رہے تھے کہ بہت تکلیفیں دیئے ہیں کئی جگہ کے اوپر پوسٹلز اور ہورڈنگز پھاڑنے کی کوشش کی گئی کئی جگہ کے اوپر پھاڑے ہیں تو جنہوں نے بھی یہ جررت کی ہے ان کو اتنا بزا دوں کہ ہم اتنے بھی شریف نہیں ہے یا یوں سمجھ لیجئے گا ہم ذرا سے شریف کیا ہو گئے تو تم پوسٹر پھاڑے نکل گئے ہیں الحمدللہ آج بیرسطر عصد الدین عویسی صاحب آئے ہیں ہمارا تو پلان یہ تھا کہ اکبر عویسی صاحب بھی ساتھ میں آئیں گے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اکبر عویسی صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ بات چلائی جاتی تھی کہ اب عویسی بھائی کہیں پر بھی آ جائیں گے لیکن مرار کے اندر نہیں آئے گے ہم انہیں آنے نہیں دیں گے ان تمام لوگوں کو جو یہ خیالی پلاو بنا رہے تھے اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو تم جو سوچتے تھے الحمدللہ تمہارے صاحب نے چھ فٹ چار انچ کے حسد الدین عویسی صاحب یہاں پر آ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں اور ابھی صرف دستک دینے کے لیے آئے ہیں آگے غرہ کے جائیں گے وہ جبت نہیں ہے ہم کہ جو خراموں کی طرح کام کرتی ہے مجلس اعتحاد المسلمین اگر آج پورے ملک کے اندر پھیلی ہے اگر آپ اتنی محبت کے ساتھ بیرستر حسد الدین عویسی صاحب سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ پورے ملک کے اندر سے ایک شخص ہے جس کے اندر یہ ہمت ہے جس کے اندر یہ جرت ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آج ہندوستان کی سب سے عظیم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر اگر سان نے نرندر موڈی ہو یا ہمیش شاہ ہو پورے پارلیمنٹ کے اندر میں گواہ ہوں اس بات کا سارے پانس سو کے ایوان کے اندر اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے کی حمد کسی میں ہے تو میرے خواہیات بارشتہ رہ ساتھ و تین اویسی کے اندر ہے بات یہ تو پورے للو پنجو ہے بھائی اور یہ جو ہے نا ان کے اممانے والی بیٹھو تو پورے بیٹھ جاتے ہیں کھڑے رہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے ایک بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ معلومنی علاقے کے اندر بہت ساری غریب بستیاں ہیں لیکن معلومنی کی پہچان کس بات کے لیے ہو رہی ہے تو نشے کے کاروبار کے لیے ہو رہی ہے میں معلومنی کی پولیس کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگلے کچھ دنوں کا ہم وقت دے رہے اگر یہ کاروبار آپ نے بند نہیں کروائے تو انتیاز علیر خود آئے گا یہاں پر معلومنی میں یہ نشے کا کاروبار بند کرنے کے لیے میں معلومنی پولیس کے تمام ورشت عدیقاریوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہماری نوجوان نسل کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور کوئی ساتھ دے نہ دے میری ماں اور بہنیں میرے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہے گی میں تمام مجلس کے ذمہ داروں کو یہ کہتا ہوں رضوانہ جیئے کہ گھر میں جائیے مجھے بتائیے کن کن علاقوں کے اندر کس تھانے کے اندر یہ نشے کا کاروبار چڑھ رہا ہے اگر کچھ دنوں کے اندر اگر یہ بند نہیں ہوتا ہے پوری طریقے سے معلومنی کی عوام نوجوانوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں میں تمہیں اتنا یقین دلاتا ہوں معلومنی کی سرکوں کے اوپر اتنا بھوک یا مرچہ نہیں دیکھے ہوں گے جتنا مرچہ ہم نکالیں گے یہاں پر اور اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے مجھے معلوم ہے کہ آج اس ملک کے اندر ایک سادش کے تحت نشے کا کاروبار ان بسیوں کے اندر کھولا جا رہا ہے یقین مانگئے اگر پولیس چاہی سرکار چاہی پرشاسن چاہا چوبیس گھنٹے کے اندر یہ بن کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ نوجوان نسل برباد ہونا نشے کا لفظ لگاؤ انہیں یہ کسی کام کے نہیں رہنا یہ سب سادش کے تحت الگ الگ شہروں کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے یقین ہے یہاں کی پولیس اس بات کو سنجیدگی سے لے گی اور یہ کاروبار بند کرے گی اگر نہیں کرے گی تو امتیاز جلیل سڑک کے اوپر اترے گا اور یہاں پر ایک بھو یا مرچہ نکالے گا پولیس کے خلاف نکالے گا کہ تم نہیں بند کر رہے اور اگر تم کہہ دو کہ ہم نہیں بند کر سکتے تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم بھی جا کر اسے بند کروا سکتے ہیں میرے بھائیوں یہ بہت ہی سنجیدہ بسلہ ہے اور اس کے اوپر ہم سب کو بہت ہی غور کے ساتھ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج جو حالات ہیں ملک کے اسے دیکھتے ہوئے آنے والا وقت کیسا ہے اسے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں بیرسٹر عزد الدین اور ایسی صحاب کو مضبوط کریں آج کہیں نہ کہیں اس ملک کے اندر ایک ایسی فضا تیار کی جا رہی ہے سماجوں کے بیچ میں جاکی دھرم کے بیچ میں دیواریں پیدا کی جا رہی ہے دراریں پیدا کی جا رہی ہے ہر روز ٹی وی کے اوپر کیسے کیسے بیان آ رہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ تمہیں زندہ جلایا جا رہا ہے زندہ ناجوانوں کو جلایا جا رہا ہے لیکن اتنے ہونے کے باجوت بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر تمہاری طرف سے کوئی بول رہا ہے تمہاری طرف سے کوئی لڑ رہا ہے تو تم جانتے ہیں کہ وہ صرف درشتر حسد تیر ویشی صاحب ہے لیکن نہیں میں تو سیکلر ہوں میں تو جاؤں گا اس کے ساتھ جاؤں گا میرا مالک کون تو میرا آقا شرط پوار ہے میرا نیتا کون ہے تڑاہ الگانگی ہے کیوں نہیں بول رہے ہیں اگر وہ تمہارے نیتا ہے تو کیوں نہیں بول رہے ہیں آج اس ملک کے اندر جو فضاء چل رہی ہے ایک ایسی فضاء ہے کہ اس ملک کے اندر ہندووں کو لگتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو لگتا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دھرم کا چشمہ مذہب کا چشمہ اتار کر دیکھو مدی تیرے راج میں تو سارا ہندوستان اب خطرے میں ہے یہ حالت تم نے لاکر کر دی ہے چھوڑ دی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو محرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو سننا ہے تہلی مرتبہ صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو میں زیادہ میں نہیں بولوں گا حسد الدین عویسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب بہت بہت شکریہ وقت میں درخواست کروں گا ایبی پی مازہ ہوگڑا ڈولے بہت ہاں نیٹ موسیقی